نمازکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ یہ 40 انچی کا ٹی بی ہے اور وہ بھی ہائر کمپنی کا اور پرابلم بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو ٹی بی کو یہاں سے پہلے آن کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اب اس میں پرابلم جو فیس کرو گے نا وہ پکچر آن ہوتی ہے آدھی پکچر صحیح سلامت آتی ہے آدھی میں سپارکنگ آتی ہے اور تھوڑی دیر چلنے کے بعد فول سپارکنگ ہو جاتی ہے تو اس پرابلم کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں اسی کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ چینل پر نئے آئے پلی چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا بیل آئنگ گھنٹی کو دبا لیجئے گا دوستو اور بھی ریپیرنگ لیٹ ویڈیو آتا رہتا ہے یہاں پہ تو دیکھ سکتے ہو یہ ہائر کا 40 انچی ہے اور میں موڈل نمبر بھی آپ کو دکھا دوں ہائر میں تو 49 بی نائن ہزار مطلب کہ 49 انچی پانڈا کا ڈسپلے لگا ہوگا اس کے اندر اگر آپ ریپیر کرنے والے ہیں تب بھی یہ ویڈیو دیکھیں اگر آپ گھر سے دیکھ رہے ہیں پھر بھی دیکھیں آپ کو میں ایک ایک سلوشن اس کے اندر بتانے والا ہوں چھوٹا سا ویڈیو ہونے والا ہے تو لاس تک جرور کو دیکھنا اور پلیچ کومنٹ میں بتانا کہ آپ کو سلوشن ملا یا نہیں ملا اب بورٹ دیکھ سکتے ہو کہیں پہلے ہی ریپیر ہوا ہے بیک لیٹ جس کے بیرے سے اس میں انبرٹر لگا ہوا ہے اور یہ آئی سی پانڈا کا لگا ہوا ہے ڈسپلی دیکھو 38.5 اور ایک ffc ہے اور سارا ڈسپلی میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھا ہوں تو پورا دیکھ سکتے ہو یہ ایریا میں پورے رشٹیڈ ہے تو ایسا کلیر ویڈیو نہیں آ رہا ہے تو ایسا بلر ہو رہا ہے اب میں کلیر کرکے دکھا رہتا ہوں تو دیکھتے ہو یہ سارا رشٹیڈ ہو چکا ہے اور اس کے وجہ سے بھی بہت زیادہ پرابلوم آتی ہے جیسے کہ کسی بھائی کے گھر پی کے بگل میں نالا ہے رشٹیڈ ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ کیا کرنا ہے آپ کو آپ کے گھر میں تینر ہو یا پیٹرول ہو اس کو ایر بڑس ہو یا برس ہو مو دھونے والی اس سے کلین کر لینا تو میں ہاں پہ ایر بڑس سے کلین کرنے والا ہوں اسی لیہا ہو اور تینر سے ایسیڈ آن سے کلین کروں گا تو آپ بھی کلین کر سکتے ہو ایسے اگر رشٹ ہو جاتا ہے تو اپنے گھر کے اگل بگل میں کلین کر کے آپ اپنے ٹی بی کو ریپیئر کر سکتے ہو نیکس ٹیس پہ بتاؤں گا کہ اس میں پرابلم ہے کیا اس سے زیادہ پرابلم نہیں ہے اس سے تو زیادہ کیا دوستوں کی اس سیڈ سے پکچر صحیح بنی رہی ہے پرابلم میرا آ رہا ہے وہ دوسرے سیڈ سے آ رہی ہے تو اس سیڈ کے میں بتاؤں گا کہ کہاں سے پرابلم آ رہی ہے تو یہ میں پورا کلین کر دی رہا ہوں جتنے بھی پارٹس ہیں جہاں پہ رشٹیڈ دیکھ رہے ہیں اس پارٹس کو میں کلین کر دی رہا ہوں اور آگے دیکھتے ہیں تو رشٹیڈ کو میں نے یہاں پہ کلین کر دیا ہے اب پاری آتی ہے یہ ایف ایپ سی کی جو کنورٹ کر رہی ہے ایک پی سی بی سے دوسرے پی سی بی میں جو کنورٹ کر رہی ہے اس ایف ایپ سی کو میں آپ کو اوپین کر کے دکھاتا ہوں تو اس کا کنڈیسن آپ دیکھو گے حیران رہ جاؤ گے رشٹیڈ ہونے کے وعی سے نالا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ندی نالا یا کچھ بھی آپ کو سیلن آ رہی ہے جس کے وعی سے ایسے اتنا زیادہ موسٹر ہو جائیں گے جس کے وعی سے یہ پرولم جدا ہے جس ٹریک سے بولٹیج جاتی ہے پینل کے اندر وہ ٹریک ہی گل جائی یا کھڑا ہو جائی تو بولٹیج تو جائی گی نہیں تو اس کے وعی سے بھی یہ پرولم آیا ہے اب ہم نیا یہاں پہ انویلڈ کر لینا ہے اور نیا انویلڈ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کیا نام ہے آپ کا ٹی بی میں پکچر صحیح بنی یا نہیں بنی تو اس ٹی بی کا انویلڈ کر کے اس کے بعد آپ کو ایسٹیٹرس بتاتے ہیں تو آپ کو اتنا سیکھ ملنے کے لیے اور میرے چینل پر اچھے اچھے ویڈیو آتے رہتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو لائک کر لینا سسکرائب کر لینا چینل کو کومنٹ میں بتانا اچھا ہے اگر آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ویڈیو تو آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہو میں صدھار کرنے کا پورا کوشش کروں گا دوستو یہ ڈی سی ٹو ڈی سی ہے یہ تو جیدہ تر آپ کو پکچر نہیں آتی ہے تب کام آتا ہے اور اس میں آ رہی تھی پکچر اس میں پکچر سپارکنگ کر رہی تھی تو میں ایک بار اور پھر سے آن کر لیتا ہوں ٹی بی کو اور جہاں سے ہم دیکھیں گے کہ ٹی بی اوکے ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک چھوٹی سی چپ دیکھ سکتے ہو اس کو ہم ایپ ایپ سی بولتے ہیں آپ اس کو چپ بھی بول سکتے ہو کیونکہ ٹریک کو جوائنٹ کر رہی ہے اس کے اور یہ دیکھ سکتے ہو پکچر بلکل اوکے ہو چکا ہے پہلے کیا رہی تھی آدھا اوکے ہو کہ آدھا سپارکنگ کر رہی تھی جس کے بجے سے میں بتاؤں کہ مین پولت جو تھا وہ ایپ ایپ سی کا تھا وہ کلون تو میں نے کلین کیا اگر آپ کے بھی ٹی بی میں سے کلون آتا ہے تو آپ ٹھیک کر سکتے ہو ایپ ایپ سی کا زیادہ تر یہ پرابلم تھا دوستو تو تھینکس ہی بھی